بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ تمام بھی خیرت سے ہوں گے آج میں بنانا فلاور کو کس طرح کلین کرتے ہیں اور ٹیسٹی سے بنانا فلاور کی پوریل کس طرح بناتے ہیں آج کے ریسیپی میں میں بتاتی ہوں آپ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو فوراں ریٹ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں بیل آئیکان کو بھی ہٹ کریں میری ہر آنے والی نیو ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے گی آج میں بنانا فلاور کو کلین کرنے کا طریقہ فرسٹ بتاتی ہوں میں یہ بنانا فلاور لی ہوں اس کے یہ ریڈ چھلکے کو ہم نکال دیتے ہیں اور اسی طرح ہم آلک آلک کر لیتے ہیں پھول کو ہم آلک کر لیتے ہیں اور یہ ریڈ کلر کے لیف کو آلک کر لیتے ہیں اس طرح سے کر لیے اب ہم اس میں سے ایک موٹا سا یہ ہم نکال کر آلک کر دے گے اگر اس میں ہی رہا تو یہ بنانا فلاور بنانے کے بعد کڑواپن آ جائے گا جو بلیک کلر نظر آ رہا ہے وہ اس کو ہم آلک سا نکال دیں گے اس پھول میں وہ یہ ایک ہی رہتا ہے اس کو ہم آلک سا کر لیتے ہیں اس طرح تمام پھول کو ہم کلین کر لیے اب ہم اس کو سیزر سے ہم آسان طریقے سے کٹ کر لیتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کٹ کرنے کا اس طرح تمام پھول کو ہم کٹ کر لیتے ہیں یہ بنانا فلاور بہت تھی ہیلتھ کو بہت بینیفٹ ہے اٹلیسٹ مہنے میں ایک بار تو بھی اسطیمال کرنا چاہیے تمام پھول کو کٹ کر دیے اب ہم اس کو ایک بول میں ڈال کر اچھی طرح واش کر لیتے ہیں واش کر کے اب ہم اس کو کڑائی میں ڈالتے ہیں اب ہم اس میں 200 ml پانی آئٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا نمک اس میں ڈال کر اچھی طرح سے بائل کر لیتے ہیں ہمارا یہ بنانا فلاور 75% کک ہونا چاہیے کک ہو گیا اب ہم اس کو فلٹر کر لیتے ہیں فلٹر کر لیے اب ہم کڑائی میں اس کے سائٹ ڈیش پوریل بناتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہم آئل لیے ہیں آئل گرم ہونے کے بعد اس میں آئٹ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو ہم بھون لیتے ہیں 30 سکینڈ بھون لیتے ہیں اور اس میں آئٹ کرتے ہیں ایک بیگ آنیاں چاپڈ آئٹ کر کے اس کو بھی ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اس میں آئٹ کرتے ہیں ایک ٹیبل سپون ریڈ چھلی پاوڈر ایک پھول کے لیے ہم کو ایک ٹیبل سپون ریڈ چھلی پاوڈر کافی ہے اور اس میں ہم ایک ٹی سپون ہلدی پاوڈر آئٹ کرتے ہیں اور اس میں آئٹ کرتے ہیں ایک ٹاماٹر چاپڈ اور ہزبے ضرورت نمک آئٹ کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور کڑی پتہ بھی اس میں آئٹ کرتے ہیں اچھی طرح پک رہا ہے اب ہم اس میں آلریڈی باول کر کے رکھے تھے وہ بانانا فلاور اس میں آئٹ کرتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو ایک منٹ تک پکائیں گے بانانا فلاور پوریل فرائی تیار ہو گیا اب ہم اس کو سرونگ کلیٹ میں ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ بہت ہی ہیلتی فوڈ ہے آپ ضرور سے ٹرائی کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں کمنٹ کریں میری موٹیویشن کے لیے لائک کے بٹن کو ہٹ کریں اپنی دعاوں میں مجھے یاد کریں انشاءاللہ ایک نیو ریسیپی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں اللہ آفیس